کیا ہوگا تناو بڑھے گا اثر کیا ہوگا میڈل ایسٹ پر کیا ہوگا مسلم دیش کیا واقعی ایک جھٹ ہو پائیں گے یہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس پورے علاقے میں کون کون سے شیعہ ملک ہے کون کون سے سنی ملک ہے کون کون سے شیعہ ملک ہے جو اس وقت ایران کے ساتھ ہیں کیونکہ وہاں پر بھی 5 سے 20 فیزدی ہی شیعہ ہیں اور کیوں جو سنی ملک ہے جس میں یو اے ای ہے جس میں سعودی ہے جورڈن ہے یہ سب بلکل دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے میں مسلم ایک جھٹا کہاں سے ہوگی جس کی دعائی آج خامنہ ہی دے رہے ہیں مسلم دیش ایک طرف ہوں گے کیا اسرائیل کے خلاف کیا وہ جنگ لڑ پائیں گے چار اور سے دشمنوں سے گرے اسرائیل کی کیا ہوگی آگے کی رنیتی کیا ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل واپس حملہ کرے گا ایران کے تیور بدلے بدلے ہیں حزباللہ دوست ہے اور اس کا چیف رسول اللہ خاص دوستہ ایسرائیل نے مبار ڈالا تو ایران کے سپریم لیڈر کو سامنے آ کر کھلی چیتابنی دینی پڑی آپ کو یاد ہوگا وہ سترہ ستمبر تھا جب لیبنان میں سیریل پیجر دھماکے ہوئے تھے اس کے اگلے دن حزباللہ کے واکی ٹاکی پٹنے لگے تھے چھبیس ستمبر کو اسرائیل نے حزباللہ چیف رسول اللہ کو دھیر کر دیا اسرائیل کے اس قدم نے ایران کو آگ بابولہ کر دیا اور پھر ایران نے ڈائریکٹ ایمپری مار دیا ایک اکٹوبر کی رات ایران نے اسرائیل پر ایک سوستی سے زیادہ مسائلیں داگ دی حرکی دعویٰ ہے کہ 90 فیزدی سے زیادہ مسائلز کو اسرائیل کے مسائل دیفنس سسٹم نے روک لیا راکٹ اور مسائل سے اسرائیل کو بچانے والے آئرن ڈون جیو سٹیلنگ دے ایرو سسٹم نے بہت خوبی کام کیا ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر مزائل ایران نے داگی تھی لیکن اسرائیل لبنان میں حزباللہ کے حکانوں کو نشانہ بنائے چلا جا رہا تھا اسرائیل تابر توڑ بمباری کر رہا ہے دسراللہ کی موت کے بعد عزباللہ نے جس سیفیدیم کو سنگٹھل کی کمان سوپی تھی اس کے بھی مارے جانے کی خبر ہے آج تک سنباداتا اشربانی دکشن لبنان کے ٹائسٹی میں موجود ہیں ان کے کیامرے میں لبنان کی تباہی کا جو منظر قید ہوا ہے اسے دیکھ ایس سارے میزائل جو ہیں اس سڑک پر جو کہ دکشن لبنان کے سیماوردی علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی داگے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا قریب 20-25 فٹ گہرا یہ گڑھا یہ سڑک پر ہو گیا ہے اور اس نے سڑک کو ہی برد کر دیا ہے تباہی کتنی مچی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے یہ دیکھیں یہ آپ گاڑیاں کتنی اس دماغ کے قیزت میں آئی ہیں اس ایریل سٹریکس میں پانچ گاڑیاں تو یہاں پر ہیں جو ختم ہی ہو گئی ہیں اور ان کے پرکچھے اڑ گئے ہیں ظاہر ہے جو میں لوگ تھے وہ بھی مارے گئے ہوں گے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حزباللہ کے ساٹھ آتنکیوں کو مار گرا گیا ہے اور لبنان میں حزباللہ کے دو سو سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے حزباللہ کے خلاف اسرائیل کی تیور اسرائیل کی بمباری اسرائیل کی مسائلوں نے ایران کے غصے کو ساتھوے آسمان پر پہنچا گیا ہے اب ایران مسلمانوں کو ایک جھٹ ہونے کی نصیحت دے رہا ہے اور مل کر دشمن سے بدلے کی بات کر رہا ہے اسرائیل جانتا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ضروری ہے لبنان میں حزباللہ کی کمر توڑی جائے تاکہ اس کے آتنکی پچھلے سال غازہ سے گسے حماس کے آتنکیوں کی طرح اسرائیل کی سیمہ میں گز کر اسرائیلی ناغرے کو نشانہ نہ بنا سکے حزباللہ 2015 سے اسرائیل کے گلیل شیطر پر قبضے کا پلان بناتا جا رہا ہے جس کے مطابق حزباللہ کا نو سال سے پلان ہے کہ اتری اسرائیل پر پہلے جم کر گولی باری کی جائے پلان کا اگلا حصہ یہ رہا ہے کہ پانچ ہزار حزباللہ آتنکی زمینی بورڈر پار کر کے اسرائیل میں داخل ہو جائے اس کے بعد حزباللہ کا پلان رہا ہے کہ اتری اسرائیل کے ناغریکوں کو ہتھیار کے دم پر گھیر کر بندھک بنا لیا جائے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ایران سے زیادہ فوکس حزباللہ کو ختم کرنے پر لگا ہے لیکن فی الحال یہ اتنا آسان نہیں آج تک یوں